جیو ٹی وی ڈراما جھون کی قسط بارہ کا ٹیزر دکھاتا ہے کہ کہانی گرم ہو رہی ہے ٹیزر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اممہ حارون قدوانی اور انایہ زارہ نور عباس قریب آ رہے ہیں جبکہ انایہ کی والدہ رخصانہ سبا حمید ان کے رشتے پر مشکوک ہوتی جا رہی ہے ٹیزر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اممہ کی سابقہ گرل فرنز زارہ سبا کمر شہر میں واپس آ گئی ہے اور اسے واپس جیتنے کی کوشش کر رہی ہے یہ دیکھنا باقی ہے کہ اممہ اس نئی پیشرفت کو کس طرح سمجھا لے گی لیکن یہ واضح ہے کہ اس کے اور انایہ کے لیے معاملات پیچیدہ ہونے والے ہیں یہاں ٹیزر کا مزید تفصیلی خلاصہ ہے اممہ اور انایہ ایک ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں اور عید دوسرے کے لیے ان کے جذبات مضبوط ہو رہے ہیں رخصانہ کو شک ہونے لگا ہے کہ انایہ کو اممہ میں دلچسپی ہے اور وہ اس سے خوش نہیں زارہ شہر میں واپس آ گئی ہے اور وہ اممہ کو واپس جیتنے کے لیے پورازم ہے اممہ رخصانہ کی ناپسندیدگی اور زارہ کی اسے واپس جیتنے کی کوششوں کے بیچ میں پھنس جاتی ہے چھونٹی اپیسوڈ بارہ کی ٹیزر نے یقینی طور پر کرداروں کے لیے دعو پر لگا دیا ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اگلی قست میں چیزیں کیسے چلتی ہیں یہاں کچھ ممکنہ منظرنا میں ہیں جو اپیسوڈ بارہ میں ہو سکتے ہیں اممہ اور انایہ اپنے تعلقات کو اگلے درجے پر لے جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں رخصانہ انایہ کو دوبارہ اممہ کو دیکھنے سے منع کر سکتی تھے زارہ اممہ کو واپس جیتنے میں کامیاب ہو سکتی تھے امان سنگل رہنے کا انتخاب کر سکتی ہے یہ یقینی طور پر کہنا ناممکن ہے کہ قست بارہ میں کیا ہوگا لیکن ایک بات یقینی ہے چیزیں بہت دلچسپ ہونے والی ہیں آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوکیوب چینل زیغم ٹی وی کو سبسکراب کر لے بہت شکریہ اللہ حافظ